بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی منی پیٹا بائٹس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ آپ رمضانوں میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہینڈی سی ریسپی ہے اور اگر آپ یہ بناتے ہیں تو ضرور آپ کو پسند آئے گی اس میں بہت زیادہ آئل وغیرہ کا استعمال بھی نہیں ہے اور ویجیٹیبلز اور چیکنل سب کچھ اس میں بہت ہی مناسب مقدار میں موجود ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم اس ریسپی کو بنانے کے لیے آدھا کپ نیم گرم پانی لے لیں گے اور اس کے اندر دو ٹی سپون شوگر ایڈ کریں گے یہاں پر انسٹنٹ ییسٹ یوز کروں گی میں اس میں ہم نے دیل ٹی سپون ایڈ کیا ہے انسٹنٹ ییسٹ اور اسے تھوڑا سا مکس کر کے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ اس دوران یہ پھول جائے گا اس طرح سے نظر آنے لگے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اوائل ایک ٹی سپون اوائل ایڈ کر دوں گی میں یہاں پر ساتھی ہم یہاں پر دو کپ میدہ ایڈ کریں گے تو میجرنگ کپ جو ہے اس سے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو آپ چھان لیں پہلے اور یہاں پر ہم نے میدے کے اوپر تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا ہے میں نے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے میدے کے ساتھ آپ دونوں چیزوں کو ملا کر بھی چھان سکتے ہیں تو اسے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم ایک ڈو بنا لیں گے اور اگر ضرورت ہوگی تو ہم مزید پانی ایڈ کریں گے لیکن جو پانی آپ استعمال کیجے گا وہ نیم گرم ہی ہونا چاہیے تاکہ ڈو اچھے طریقے سے رائز ہو تو تھوڑا سا پانی میں نے اور ملایا تھا اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے گوندا ہے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو اوپر سے نیچے کی جانے پٹکتے ہوئے آپ کو اس طرح سے اس کو گوننا ہے اس سے بہت ہی اچھی بیٹا بریٹ بنیں گی اور اس کے اوپر ایک ٹیبل اسپون آئل میں نے مزید لگا دیا تھا اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے کسی بھی گرم جگہ پر رکھ دیں آپ کچن وغیرہ میں یہاں پر ہم ایک ساؤس تیار کر لیں گے تو آدھا کپ کے قریب میں نے میونیز لیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل اسپون ہم کیچپ شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل اسپون چلی ساؤس شامل کریں گے کوئی سا بھی چلی ساؤس آپ یوز کر سکتے ہیں کوٹر ٹی اسپون کٹی لال مرچے اور کوٹر ٹی اسپون ہی کالی مرچوں کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے میکس کر کے اس کو رکھ لیں گے ساؤس جو پیٹا بریڈ میں ہم استعمال کریں گے وہ ریڈی ہو گئی ہے اسے میکس کر کے ایک طرف رکھ لیں اس کے بعد ہم چکن کی فلنگ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے میں دو ٹیبل اسپون کے قریب آئل لیلوں گے ایک پین میں اس کے اندر آدھا ٹیبل اسپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے تو تقریباً 200 گرامز کے قریب میرے پاس بونلیس چکن تھی جسے میں نے بہت ہی فائن اسٹریپس کی شکل میں کٹ کر رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی ادھرک لیسن ہمارا پک جائے گا اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے اور چکن ایٹ کر کے اس کو آپ کو تیز آنچ پر جلدی ہلدی پکانا ہے تاکہ چکن میں جو پانی ہے یہ سارا ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں اتنے فائن اس کے پیسز اس طرح سے کٹ لینے آپ کو اور یہ دیکھیں پکنے کے بعد یہ اور تھوڑے سے شرنک ہو جائیں گے اب ہم یہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب سویا ساوس ایٹ کریں گے اس میں اور سویا ساوس ایٹ کر کے بھی اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں کچھ مسالے جائیں گے تو حضب زائقہ آپ نمک ایٹ کیجئے گا سویا ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کو ایٹ کرنا ہے میں نے آدھا ٹی سپون ایٹ کیا ہے آدھا ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچے ہیں آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ہے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور آنچ اس دوران آپ میڈیم رکھیں اب یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز ہم شامل کریں گے تو میں نے کچھ ویجیٹیبلز کاٹ کے آلریڈی رکھی ہیں جس طرح سے چکن کو باریک کاٹا تھا اسی طرح سے جس میں پیاز شملا مرچ اور ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر کا جو فلیشی پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں لینا صرف اس کا آوٹر جو کورنگ ہوتی ہے وہ لینی ہے اور جب ہم ویجیٹیبلز اس میں شامل کریں گے تو تیز آنچ پر ہمیں ایک سے دو منٹ اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر نہیں پکائیں گے ورنہ اس میں سے پانی ریلیز ہوگا جس سے کافی سوگی ہو جائیں گی تو آپ کو تیز آنچ پر اسے جلدی جلدی دو منٹ تک پکانا ہے اور اس کے اندر آدھا کپ کے قریب میں نے چیز آٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور آٹ کریں جب ہم چیز اس میں آٹ کریں گے یہ میں نے موزولیلا چیز آٹ کیا تھا تو فورا ہی ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے چکن کے گرم ہونے کی وجہ سے موزولیلا چیز ملٹ ہو جائے گی اور بس ہم اسے پکائیں گے نہیں چکن ہماری آلریڈی پک چکی ہے تو میں نے چولے کو بند کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اب ہم یہ فلنگ ریڈی ہو گئی ہے یہ ایک طرف رکھ لیں گے اور ہمارا جو ڈو ہے یہ رائز ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے اور یہ اچھے طریقے سے رائز ہو گیا ہے اسے پنچ ڈاؤن کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ہلکا سا گون لیں گے اس کو گوننے کے بعد کسی بھی ورکنگ سرفس پہ آپ تھوڑا سا آٹر ڈسٹ کریں اور اس پر نکال لیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ کو بیل لینا ہے ایک فلیٹ سی شیٹ ریڈی کر لینا ہے اس کی تقریباً کارٹر انچ کے قریب اور اس کو ہمیں سرکلز میں کاٹنا ہے تو کوئی بھی آپ کوکی کٹر لے لیں یا کسی بھی بوٹل کا کور لے کر اس طرح سے کاٹ لیں چھوٹے چھوٹے پیٹا بریٹس اس طرح سے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تقریباً پچیس پیٹا بریٹس ریڈی ہوئے ہیں اتنے آٹے سے اور انہیں ہمیں ہلکی آنچ پر میڈیم ٹو لو کی طرف رکھ کر پکانا ہے یہ پھول جائیں گی فوراں ہی ایک سائٹ سے جب آپ انہیں اس طرح سے ٹرن کریں گے دوسری سائٹ پر اور ان پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا انہیں نکال کر رکھ لیں گے تمام میں نے تیار کر لی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بن گوبی کو کاٹا تھا میں نے دیڑ کپ بن گوبی تھی اس میں ہم نے میونیز ایٹ کیا تھا تین ٹیبل اسپون کے قریب نمک و کالی مرچیں ہزوزائی کا اور یہ بھی ہم نے فلنگ ریڈی کر کے رکھی ہے جو پیٹا برائٹس ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے ہالو ہیں انہیں ہم باہر سے ایک سائٹ سے کٹ لیں گے اور ایک سائٹ سے جڑا رہنے دیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو ساس ریڈی کر کے رکھی تھی وہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم بن گوبی اور میونیز والا جو مکسچر ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا اور ساتھی جو چکن والا ہمارا مکسچر ہے وہ اس کے اندر فل کریں گے تو اس طرح سے آپ کو تمام پیٹا برائٹس ریڈی کر لینی ہے اور انہیں ریڈی کر کے آپ کسی بھی ڈش میں ارینج کر لیں تو میں تمام اس طرح سے ریڈی کر لوں گی اور انہیں ارینج کر لیں گے اس طرح سے اوپر سے آپ انہیں گارنش کر سکتے ہیں ہر دھنیے سے ضرور اس ریسی پی کو ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ